یا ایواللذین آمنوا اے مسلمانوں مالکم تمہ کیا ہوا اذا قیل لکم انفرو فی سمیل اللہ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں اصلا قل تم علالآل تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف ہائے ہی بھر گھر میں بیٹھ گیا ہے نہیں اٹھ سکتا ہوں مڈے موٹے موٹے گھروں میں سوئے ہو گئے ہیں اصلا قل تم علالآلہ کوئی شخص میں نہیں اٹھ سکتا ہے ہر شکتہ ہے کہ مجھے نیندہ روزے پڑھا رہے تھا اگزانیر سے نکل جائے گا اور ابھی تم بلہائیت ایک دنیا میں بلہ آخرہ کل میں نے یہ سوچے کہ انہوں جوان گڑھتے ہیں یہ پار بار پشاپ کے لئے اٹھتے ہیں روزانہ میں ان کو دانٹو گنگ پھر درس حراب ہو جائے آج میں نے سوچے کہ دس مجھے مقبہ کروں کیونکہ ساڑھے دس تک تو یہ غریب تکلیف گزار چکتے ہو رہے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں مجھے تو ایک مجھے تک جنویت نہیں بہت پہ خدا اللہ کے فضل اقصانات بے شبار ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں فجر کے وضو سے عشاء کی محمد کراتا شوگر کیوں کئی امراض کا مریض ہوتا مغیر تکلیف کے الحمدلہ لیکن بارہاں جو ساکھی ہیں اور جو پڑھنے آئے ہیں ان کا لحاظ بھی ضروری ہے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کمزوروں کا لحاظ ہوتا تک تکر کا تو نہیں ہوتا تو آج سے وقت پڑھ دس مجھے ہوتا اپنے مصانوں کو تسلی دیں ہنگلی پہ لکھ کے اس کے اوپر پھیر دیں کہ بس اب یہ ہے وہ اوشنا ہے بہت بری بات ہوتی ہے کہ شیخ پڑھا ہے اتارمیلن جگہ جگہ سے اٹھا اچھا نہیں کہتے جرس کی توہی نہیں بہت پڑھ کوئی معذیر ہوگا تکلیف ہوگی تو وہ معاف ہے کیا کرے اس کو ابھی اجازت نہیں ہزار ڈان کے مولید بھی غریب تانگے پشاہ مسکر میں کرے پھر پھونے وران ہوگا تب مجھے اور بھولا ہوگی کیونکہ تھا نا ایک بچے نے مسکر میں کشاپ کیا تو قاری صاحب نے ڈنڈا اٹھایا تو پہانے بھی کر دیا آئیزہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ گورا اٹھا گیا تکلیف اس کی اور بڑھ گئی ہے تو ایسے موقع پہ تسلی دینا ضروری ہے یہ پہلی تسلی کہ بھئی آج سے وقفہ دس بجے ہوگا دوسری تسلی یہ ہے کہ نہ اٹھے بیٹھے برداشت کریں نہیں وسلتا ہے جائے یا ایواللزین آمنو وہ مسلمانو ما لکم تمہ کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے ان فروفی سبیل اللہ نکلو اللہ کے راستے میں اتاقل تم الالرد تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف عربی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ تم خوش ہو گئے دنیا کے زنگی پر آخرت کے مقابلے میں تمہیں آخرت نہیں چاہیے بس سب کچھ دنیا یہ دنیا ہے فما مطاول حیات الدنیا فی الاخرہ نئی سامان دنیا کی زنگی کا آخرت کے بدلے میں اللہ قلیل مگر بہت توڑا ہے اللہ تنفرو اور اگر تم نہ نکلو جو عزبکم عذابن علیمہ عذاب دے دے گا تم کو عذاب دردناک ویستفدل قومن غیرکم بدل لے گا تمہاری جگہ اور لوگ وَلَا تَدُرُّو شَيْعَا تم بگاڑ نہیں سکو گئے اس کو کچھ بھی اچھے لوگوں کو لے آئے گئے وَاللَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اِلَّا تَنْسُرُوهُ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ پس اللہ نے ان کی مدد فرمائی اِذَا اَخْرَجَوُ الَّذِينَ كَفَرُ جس وقت نکالا ان کو ان لوگوں نے جو کافر تھے ثانی اسلائی نے دوسرے تے دو کے ہیں دوسرے تے دو کے ہیں یعنی تے دو اور حضرت دوسرے تو ابو بکر آپ کا دوسرا ہوا سبحان اللہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اس وقت تے دونوں غار میں اِذْ يَقُورُ الْسُوَائِ بِهِ جب فرمائے اپنے ساتھی سے لَا تَحْزَنْ غَمْغِينَهُ اِنَّ اللَّهُ مَانَا بے شک اللہ ہمارے ساتھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے جب حجرت شروع فرمائی رات کے اخیر اس سے جب صبح ہو گئی اور سفید سہر پھیل گیا تو مشورہ ہوا کہ اب کہیں آرام کر لیا جائے حضرت ہماری تلاش میں مشرقین نکلے ہوں تو بھی ہمیں ایک طرف ہو جائیں گے ایک پہاڑ ہے اس کو جبل فور کہتے ہیں اتفاقاً اس کی شکل بیل کی طرح ہے اوپر کوہان ہے بیل سیسیبوں کی طرح کونے نکلے ہوئے ہیں اس میں ایک غار تھا اس کو غار سور کہتے ہیں ابو بکر صدیق پہلے اس میں داخل ہوئے وہ پرانا غار تھا اس کو صاف کیا اس میں جل سور آنکھ پہ اس نے بنجر لیا اور جتنی کوشش ہو سکتی تھی آراک دہ بنانے کی وہ بنایا ہے اور پھر عزلت سے کہا کہ آئیے آراک فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اندر گئے ابو بکر صدیق نے ٹیک لگایا تھا اور ایک سوراک رہ گیا تھا جس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی بن کر ملی ابو بکر صدیق نے اس پر انگوٹا لگا پاؤں کا انگوٹا اور حضرت چھکے تکے ہوئے تھے رات کے نکلے ہوئے اور دن بر کے چلے ہوئے آپ کی آنکھ لگی اس دور آنکھ دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے انگ سو گر رہے اوچھا حضرت اٹھے اور اگر کسی چیز میں دس آئے آپ نے کہا انگوٹا اٹھا تو ایک سام پائے اور اپنے حساب سے حضرت کی خدمت میں سلام کیا آپ نے کہا آپ نے تو زمین کے بہترین انسان کو دسا ابو بکر افضل و حاضر لگم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا سو سال پہلے توریت کے درس میں میں نے سنا تھا کہ یہودی توریت پڑھا رہا تھا کہ نبی آخر نمان آنے والے ہیں مکہ میں ہوں گے اور مدینہ چاہیں گے تو میں سمجھے کہ میں مکہ جاؤں بھی مروں مدینہ جاؤں تب بھی مروں مجھے لوگ چھوڑتے ہیں پھر اس نے کہا غار سور میں رہیں گے تو میں اس غار میں آ جو ٹھائے اب آپ کے دیدار کا وقت آ گیا تو اس نے بند کیا تھا میں ہر طرف سے آیا یہاں اس کا انگوٹا تھا تو یہی سے دس آئے آپ نے فرمایا انگوٹا دکھاؤ اور اس پر رال مبارک لگایا فبرہ کعلم یلدغ ایسا ٹھیک ہوا جیسے ڈسہ ہی نہیں ہے ابوبکر صدیق کے ہر سال اس موسم میں یہ زہر ابراتا تھا اور حضرت رال لگاتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا حضرت کے سال کے بعد جب زخم ہو برا تو پھر ٹھیک نہیں ہوا اور دو سال تین مہینے اچھبیس دن کے بعد ابوبکر صدیق کا انتقال اسی زہر سے ہوا ہے اس لئے وہ بھی شہید اور پیغمبر کا انتقال بھی زہر سے ہوا ہے وہ بھی شہید حیان میتن مشابہت بن نبی اللہ نے اتا کی غار میں جب یہ لوگ بیٹھ گئے لیٹ گئے تو مورخین لکھتے ہیں اور مفسرین نے بھی ان سے لیا ہے کہ یہ مکڑی آئی اور اس نے گھر بانتا گوصلہ بانتا اور کبوتری آئی اور اس نے اس میں انڈے دے دی جلالین کی بیشتر شروع میں یہ واقعات موجود ہیں ابن ابی حاتم کی تفسیر میں بھی ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن جریف سے زیادہ ناکست تفسیر علماء جتے ہیں مشرقین نے آکے دیکھا کہ یہاں قدم ختم ہو گیا یہ غار ہے تو دوسرا نے کہا کمکل اس میں تو مکڑی نے گوصلہ بنایا ہے دوسرا تیسرے نے آواز دی اس میں تو کبوتروں کے انڈے پڑے ہوئے ہیں یہاں کون جا سکتا ہے یہ لوگ باہر کڑے ہیں باتے کر رہے ہیں قبوتر صدیق نے کہا لو اکسرا الہ قدمیہ لگا آنا اگر قدموں کو دے کے نیچے جھکتے تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں آپ نے تسلیلی لا تخزن غم نہ کر ان اللہ مانا بخاری میں ہیں آپ نے کہا اے ابو بکر ایسے دو کو کون پکڑ سکتا ہے جن کا تیسرا حل لائے ہیں انہیں ہم تو خدا کے حکم اور وہی سے یہاں پہنچیں جس وقت یہ دونوں وہاں سے نکلے اور اس بھی نام ہوا کہ کلاش میں نکلے ہوئے لوگ واپس سے لے گئے سو اونٹ مشرقین نے مقرر کیے تھے کہ جو اتلاع لے کے آئے اور ایک ہزار اونٹ دینے ہیں جو پکڑ کے لائے ابو بکر صدیق اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتا راستے میں دیکھا ایک چرواحہ ہے مدینہ منورہ کے ایک مالک کا غلام رہے وہ بکریہ چڑھا بھوگ لگی تھی بڑی ساتھ اس نے کہا بکریوں میں دودھ والی ہے اس نے کہا بلکل کہا دودھ نکال کے دینوں میں کہا کہتے ہیں وہ ایک ایسی بطری کے نیچے بیٹھ گیا جو خوشک ہو گئی تھی لیکن اس کا دودھ نکل آیا تازہ ہو گیا مالک ابن جوشم آیا بڑا تیرس بہت سمجھدار تھا وہ مضبوط گوڑا تھا اور گوڑا تھوڑا ان کے پیچھے اور وقت صدیق نے کہا کہ مالک بن جوشم آیا ہے یہ خالی ہاتھ نہیں جائے ہمیں نقصان ہو جائے اور حضرت مسکر آیا ہے کہ اب ابکر یہ کچھ نہیں کر سکے میں اپنے اللہ کے حکم پر روان ہوں جب مالک بن جوشم قریب آیا تو حضرت نے دعا فرمائی کہ خدا ہے اپنے زمین کو کہے کہ اس کو یہی روک لے میں تیرے نبی ہوں اور تیرے حکم کے مطابق سفر کر رہا زمین پھٹ گئی اور گوڑے سمجھ دو دنس گئے اندر چلا گئے کھوڑا بھی اور ہو گئے حقل مند لوگ تھے فوراں نرخاص کی کہ میں ماں کی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں آپ نے کہا واپس وہ اب باہر آیا آپ کے پیروں میں سر رکھا اور کہا میں آپ کی خدمت کروں گا جو آئی ہے ان کو روک ہوں گا کیا در سے تو میں آ رہا ہوں یا کیوں جائے گا سب کو منہ کروں لیکن میں ایک بات کرتا ہوں میں سمجھ گیا کہ آپ رسولی پر حق اور اندریب آپ کے لشکر اس پورے علاقے کو پتہ کریں میرے اور میری آدھو اولاد کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا لَكُمُ الْأَمْنَ تمہیں امن ہوگا تم نے ہمیں امن دینے کی کوشش کی اس نے کہا لکھ کے لیں اس وقت جو کاغذ یا ٹکڑا موجود تھا اس پر لکھ کے لیں گے حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی لشکر ہوا پہنچا اور ان کو گھر اختار کرنا چاہا مالک ابن جو شم کی اولاد نے وہ پروانہ میں کارا حضرت عمر نے اس کو لیا سینے سے لگائے اور کہا میں نے اس کے تذکر ابو بکر سے بارہا سنا ہے یہ صحیح تحریر ہے حافظ ابن قیم نے اپنی تفسیر میں اشارہ سے کیا ہے کہ ایک ہزار کے قریب اجائب اللہ نے سفر ہجرت میں کھولے پوری زمین میں دونوں طرف وہ کرامات اور موجزات کے نظارے دیت رہی ہیں اس کا ایک نظارہ یہاں اللہ بھی پیش کرتا ہے تم نبی کی مدد نہیں کروگے تو میں تو مدد کر کے دھونگا یاد نہیں ہے جب کفار نے مکہ سے نکالا اور دوسرے تھے دو کے دونوں غار میں بیٹھے تھے اور حضرت نے ابو بکر کو کہا ابو بکر کا صحابی ہونا منصوص ہے ابن عبدین وغیرے نے لکھا ہے کہ ابو بکر کے صحابیت کا انکار کفر ہے لا تحضن ان اللہ ہمانا غمگین نہ ہو فیشک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں فانظل اللہ سکینتہو علیہ فس نازل کیا اللہ نے اجمی نان ان پر وَعیدَهُ بِجُنُودِن اور مضبوط کر لیا ان کو لشکروں سے لم ترہو ہاں جن کو دیکھ نہیں رہے تھے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُّفْلَ اور دکھا دیا کلمہ کافروں کا نیچے ان کی بات نیچے ہو گئی وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأُولِيَا اور بات خدا کی بلند رہی وَاللَّهُ عَزِيزُ النْحَكِيمُ اور اللہ غالب ورحقمت والے ہیں